السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواب کے اندر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یا خواب کے اندر قربانی کرنا اور اس کا گوشت سارا گھر رکھ لینا یا تھارے کا سارا گوشت تقسیم کر دینا یا قربانی کا گوشت چوری کرنا اس کی تبیر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے جو خواب کے اندر جو شخص قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی تبیر حضرت امام عمر سرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تمام پریشانیوں سے غموں سے اور مضیبتوں سے نکلنا اس کی تبیر ہے اور مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ابن شہین کا کہنا ہے کہ خواب کے اندر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا اس کی تبیر یہ ہے کہ کسی آنے والی آفت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جس کی آدائیگی صرف صدقے سے ہو سکتی ہے یعنی کہ جس سے صرف بچنا وہ صدقہ ہی اس پریشانی سے آفت سے بچا سکتا ہے حضرت امام ابن سریر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں قربانی کا گوشت چوری کیا وہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور بہتان لگاتا ہے اور جس نے خواب میں قربانی کا سارے کا سارا گوشت اپنے گھر رکھ لیا اس نے برکت کو چھپا لیا اور اس کا انکار کیا برکت کا یا اس کی زکاة روک لی گئی ضرورت مند یعنی کہ اس نے اپنی زکاة روک لی ہے جو اس نے ضرورت مند کو دینی تھی خواب میں گوشت کی تقسیم کا دیکھنا اگر قربانی سے نہ ہو تو کسی معزز آدمی کی موت اس کی تبیر ہے یعنی کہ کسی معزز آدمی کو موت آئے گی اور اس کے سارے کا سارا مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جیسے کہ شراکت کا طولہ جانا سب کا سب اس کا مال اس کے شراکت داروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا و السلام